بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں اکیل شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹیلو ڈیٹ کل شسمان قسط نمبر 151 کا دوسرا ٹیلر آ چکا ہے اور دوسرا ٹیلر اگر یہ کہا جائے کہ ایک دماغے دار ٹیلر ہے تو غلط نہ ہوگا کیونکہ اس ٹیلر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عثمان بے نے نہ صرف عمران تقین یعنی روم کے جلاد کا بیس بدلہ ہے بلکہ الجیتو ہان کے خاص آدمی سے کچھ لے بھی اڑے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ الجم حاتون حلو فیرہ پر حملہ کرتے ہوئے نظر آئی ہے اور عرحان بے کی بڑی تاریحی جنگ جو آگے ہونے والی ہے اس پہ بجھ کریں گے کیا واقعی ایسا ہونے والا ہے آج کے ہمارے موضوعات قسط نمبر 151 کے دوسرے ٹیل کے حوالے سے کچھ اس طرح رہیں گے عثمان بے عمران تقین بن کر کیوں گے اور الجیتو ہان کے آدمی نے ان کو کیوں نہ پہچانا عثمان بے اس ملقات سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں جو عمران تقین کے لیے نقصان کا باعث بنے گی سلجوک علامت کے ذریعے کیسے کوئی نئی ریاست قائم کر سکتا ہے کیا ہولو فیرہ اپنی حالہ کی باتوں میں آ کر عرحان بے سے گداری کرے گی دلچم حاتون نے کیوں ہولو فیرہ پر حملہ کیا عثمان بے اور روم کا جلات عمران تقین آمنے سامنے اب آگے کیا ہوگا عمران تقین سلجوک علامت کے پیچھے کیوں ہے عرحان بے کی بڑی تاریحی جنگ جو انہوں نے اکیلے لڑی تھی کیا ہونے جا رہی ہے آج کے ہمارے موضوعات یہی رہیں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے اگزارش ہے کہ اگر آپ نے ہسٹری لوڈڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں چونکہ محمد بزدہ کہانی کو کچھ زیادہ آگے تیزی سے بڑا نہیں رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کولوش اسمان سیزن فائف کا اعتدام ہو جائے گا اور اس کے بعد کولوش اسمان سیزن سکس نہیں آئے گا یعنی اس کے بعد عرحان پر ہی سریز آئے گی یعنی جس طرح عرحان بے اور علاو دن بے کی شادیوں کو دکھایا نہیں جا رہا ہے اس سے تو ایک بات واضحی ہے کہ کس نمبر ایک سو اکامن میں بھی اور حان بے کی ہو سکتا ہے کہ شادی نہ ہو بلکہ ایک دو ایک ساتھ آگے چل کر ہی ان کی شادیاں ہوں اور اس سے ایک بات واضح ہے کہ اسمان بے کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ ہم کولوش اسمان میں یہاں تک ہی دیکھ پائیں جہاں پر وہ مکمل طور پر آپ نے ازاد ریاست تو حاصل کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہی برسہ کا محاصرہ شروع ہو تو یہ ڈراما ہتم ہو جائے اور اس کے بعد جب عرحان سیز شروع ہو تو پھر وہاں سے آگے ہی شروع کیا جائے کہانی کو کیونکہ محمد وزداخ کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہ اتنا سسپنس اسی میں دکھا دیں اور آنے والی سیریز ان کی فلاپ ہو جائے اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ برسہ کا محاصرہ تفصیل کے ساتھ عرحان سیریز کی پہلی اپیسوڈ سے لے کر پہلے سیزن ختم ہونے تاکھی دکھایا جائے گا یعنی پہلا سیزن جو عرحان سیریز پر ہوگا وہ ہو سکتا ہے کہ پورا سیزن ہی برسہ کے محاصرے میں نکل جائے دوسری طرف چونکہ ٹرینر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عثمان بیج جب منگولو سے ملنے کے لئے گئے ہیں تو وہاں بہت سے جنڈے دکھائے گئے ہیں جس میں بازنتینی جنڈے بھی شامل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ منگولو کا اپنا الہانی فلاگ بھی شامل ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک نیا جنڈہ بھی نظر آیا ہے جو کہ چاوہدار تاتار کا ہے اور تاریحی طور پر آپ جانتے ہی ہوں گے کہ چاوہدار تاتار اور ارہان بے کا کیا تاریحی تلق ہے کہ کیسے انہوں نے کرا جائے سر پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور اس حملے کا نہ صرف ارہان بے نے دفع کیا بلکہ ان کو عبرتناک شکست بھی دی اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے چاوہدار تاتار ڈاگوں کو قریفتار بھی کر لیا اب کہا جا رہا ہے کہ یہ تاریحی جنگ ہو سکتا ہے کہ اسی سیریز یعنی آنے والی ایک ساتھ میں دکھا دی جائے کولو جسمان میں ہی جب ارہان بے مکمل طور پر اکیلے ہی چاوہدار تاتاروں کے ساتھ جنگ کے میدان میں نظر آئیں بارحال محمد بزدہ کولو جسمان میں جیسی جنگیں دکھا رہے ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ جنگ بھی اگر دکھائی گی تو ایک چھوٹی سی جنگ ہی دکھائی جائے گی اور جب یہ جنگ ہوئی تھی تو اس وقت ارہان بے ایک نوجوان آدمی ہی تھے یعنی وہ اتنی زیادہ عمر کے نہیں تھے اسی لیے اب بھی اگر یہ جنگ دکھائی جاتی ہے تو حقیقت اور تاریخ کے بلکل قریب ہوگی لیکن اگر یہ جنگ ارہان سیریز میں دکھائی جاتی ہے تو یہ تاریخ کے بلکل الٹ ہی ہوگی کیونکہ اس وقت ارہان بے کافی عمر کے دکھائی جائیں گے اور جب تاریخ نے حملہ کیا تھا تو اس وقت ارہان بے کافی چھوٹی عمر کے تھے دوسری طرح ٹرین ٹرین میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عثمان بے عمران تکین بن کے الجیتو ہان کے آدمی کے پاس گئے ہیں اور یقین ان الجیتو ہان کا آدمی روم کے جلاد سے واقف نہیں ہے یعنی چہرے سے واقف نہیں ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روم کا جلاد وہاں کیوں نہیں گیا یقین ان اسے ہی مدعو کیا گیا ہوگا تو اس حوالے سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ چونکہ سلچوک علامت کا معاملہ تھا اس لئے ممکن یہ بھی ہے کہ صفید داری والوں نے عثمان بے کو یہ سب کچھ بتا دیا ہوگا کہ الہانی سلطنت کی طرف سے ایک پیغام روم کے جلاد کی طرف آ رہا ہے اور جو شخص یہ پیغام لا رہا ہے اسے عثمان بے پکڑیں اور خود روم کا جلاد بن کر ان لوگوں کے پاس جائیں اور ان سے علامات حاصل کر لیں اور اس لئے ہمیں لگتا ہے کہ عثمان بے نے اس شخص کو پکڑ لیا اور وہ خط حاصل کر لیا جو الہانی سلطنت کی طرف سے آ رہا تھا یقیناً اس میں ساری تفصیل درج تھی کہ کہاں ملا ہے اور عثمان بے وہاں روم کا جلاد بن کر پہنچ گئے ہیں اور یقیناً ساری علامات بھی وہاں سے حاصل کر لیں لیکن جب روم کے جلاد کو اس کا علم ہوگا تب تک دیر ہو چکی ہوگی لیکن چونکہ ٹیلر دیکھنے سے ہی ایسا لگتا ہے کہ روم کا جلاد جان چکا ہے کہ ساری علامت عثمان بے لے اڑے ہیں اس لیے اس نے نہ صرف عثمان بے کے قبیلے پر حملہ کیا ہے بلکہ عثمان بے کو بھی شہید کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عثمان بے وہاں پہنچ تو گئے ہیں لیکن ان کے پہننے سے پہلے ہی روم کے جلاد نے قتل عام وہاں کر دیا تھا اور سروں کے ڈیر لگا دیئے تھے بارہر الہانی سلطنت کا سلجوک علامات دینے کا روم کے جلاد کو سب سے بڑا فائدہ یہی تھا کہ وہ عثمان بے کو پہلے ڈیر کرے اور کونیا میں اپنی آزاد ریاست قائم کر لے کیونکہ الجیتوحان سمجتا ہے کہ روم کا جلاد شہنشاہ سے بھی مکمل طور پر وابستہ نہیں ہے اور چونکہ الہانی سلطنت کا سب سے بڑا دشمن عثمان بے ہی ہیں اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ان کا صفایہ کیا جائے تاکہ ان کے راستے میں کوئی نہ آئے لیکن ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے عثمان بے پہلے ہی سلجوک علامت لے اڑے ہیں اب روم کا جلاد ظلم کر کے چاہتا ہے کہ یہ علامات اس کو واپس کی جائیں لیکن آپ ٹیلر میں ہی دیکھ سکتے ہیں کہ عثمان بے نے علامات دینے سے نہ صرف انکار کر دیا ہے بلکہ اعلان جنگ بھی کر دیا ہے اور روم کا جلاد اور عثمان بے ایک جنگ کے میدان میں آمنے سامنے ہیں لیکن دوسری طرف علچم حاتون اور عثمان بے کی شادی چونکہ جلد ہی ہونے والی ہے اور اسی شادی کے دوران ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالا حاتون اور مرن حاتون باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں کہ چونکہ ہلو فیرہ اور اس کی خالہ یہاں آئی ہیں تو ان کا کوئی منصوبہ ہو سکتا ہے ٹیلر میں ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالا حاتون اور مرن حاتون کے ساتھ علچم حاتون بھی کھڑی ہیں یقین ان علچم حاتون کو کوئی فریضہ دیا گیا ہے اور اسی فریضے کے چلتے ہی وہ ہلو فیرہ پر حملہ کر رہی ہیں اور چونکہ ہلو فیرہ کی حالہ اسے کہہ رہی ہے کہ وہ ان کا ساتھ دے اور اورحان سے شادی کرے اور شادی کے بعد وہ چاہتی ہے کہ قلعے حاصل کیے جائیں لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہلو فیرہ کبھی بھی اورحان بے کو دوکھا نہیں دیکھی اور یقین ان علچم حاتون جو حملہ ہلو فیرہ پر کہہ رہی ہے یقین ان اس منصوبے کا حصہ ہے جس سے ہلو فیرہ کو جانجنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ٹریلر میں دیکھنے سے ایسا لگ رہا ہے کہ علچم حاتون نے جو حملہ ہلو فیرہ پر کیا ہے اس سے اسے مار بھی سکتی تھی لیکن علچم حاتون ہودی چاہ رہی ہے کہ ہلو فیرہ زخمی نہ ہو بہرحال دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ علچم حاتون اور ہلو فیرہ کی آپس میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوگی ہو جس سے دونوں کے درمیان ایسا کچھ ہوا ہو اور اس میں بالا حاتون اور ملہ حاتون کا کوئی منصوبہ نہ ہو